بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں تاہم رکن ممالک کے درمیان میگا ایونٹ کی آمدن کا تنازع بھی سر اٹھا رہا ہے آمدن کی تقسیم کے لیے آئی سی سی کا موڈل زیر بحث ہے ورلڈ کپ کے انکار سے قبل روا مہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے اجراس میں یہ واضح ہوا کہ انڈین کرکٹ بورڈ کا دنیای کرکٹ پر غلبہ برکرا رہے گا روا مہ ڈربر میں ہونے والے اجراس کے بعد یہ بات صاحب نے آئی ہے کہ سن دوہزار چوبیس سے دوہزار ستائیس تک انڈین کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی کی سارانہ آمدن کا 38.5% حصہ ملے گا یہ رقم تقریباً دو سو اکتیس میلین ڈالر ہے یہ رقم کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ دس سال قبل بیگ تھری یعنی انڈیا آسٹریلیا اور انگلینڈ نے مل کر اتنے حصہ کا مطالبہ کیا تھا جبکہ اب اتنا حصہ صرف انڈیا کو مل رہا ہے اگرچہ اس موڈل کو نافذ نہیں کیا گیا تاہم ان کے مطالبے کا اثر یہ ہوا تھا کہ بی سی سی آئی کو دوہزار پندرہ سے دوہزار دیس تک آئی سی سی کی آمدن میں سے بائیس فیصد حصہ ملا در حقیقت جب ششانک منوہر دوہزار پندرہ میں آئی سی سی کے سبرہ بنے تو انہوں نے تینوں ممالک کو سب سے زیادہ آمدری دینے والے موڈل کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ اس سے امیر بورز مزید امیر اور غریب کرکٹ بورز مزید غریب تر ہو جائیں گے آئی سی سی کی نئے تبدیلیوں میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دیگر رکن ممالک کو ان کا حصہ کیسے ملے گا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ہر رکن ملک کو پہلے سے زیادہ رقم ملے گی اب بی سی سی آئی کو ملنے والا حصہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کو ملنے والے اکتیس ملین ڈالر سے تقریباً چھ گنا زیادہ ہے انگلیش کرکٹ بورڈ چھ آشاریا آٹھ نو فیصد حصے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ تیسے نمبر پر آسٹریبی بورڈ کو چھ آشاریا دو پانچ فیصد کے ساتھ سینتیس آشاریا پانچ تین ملین ڈالر ملیں گے یعنی دوسرے اور تیسرے نمبر والے بورڈ کو ملنے والی رقم کے مقابلے میں صرف انڈین کرکٹ بورڈ کا حصہ تین گنا زیادہ ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کو پانچ آشاریا ساتھ پانچ فیصد یعنی چونتیس آشاریا پانچ ملین ڈالر ملیں گے اس کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان جنوبی افریقہ، نیوزیلینڈ، زمبابوے ویسٹ انڈیس اور آئرلینڈ کو پانچ فیصد سے کم رقم بھی لے گی انڈین حکومت نے میچز نشر کرنے سے حاصل ہونے والی آمدن پر 21.8 شار فیصد ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے انڈیا کے ٹیکس قوانین میں عالمی سطح کے کرکٹ ٹورنمنٹ پر کسی قسم کی چھوٹ نہیں اس کی وجہ سے بی سی سی آئی کو دو ہزار سولہ کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے دوران بھی ایک سو ترانوے کروڑ روپے کا ٹیکس عدا کرنا پڑا تھا اگرچہ آئی سی سی کی دفعات کے مطابق محضبان ملک آئی سی سی ٹورنمنٹ کے انعقاد کے دوران حکمر سے ٹیکس میں ریایت حاصل کر سکتا ہے لیکن بی سی سی آئی سے متعلق اس معاملے میں کوئی وضاحت نہیں اس موڈل کی منظوری کے دوران پاکستان نے اپنی مخالفت ظاہر کی تھی ایک بیان میں پی سی بی نے کہا کہ تمام متعلقہ معلومات ڈیٹا اور فارمولے کی عدم موجودگی میں ایسا اہم فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے سامک انگلش کپتان مائیکل ایتھرٹن نے اپنے کاؤلم میں لکھا تھا کہ یہ ناکس موڈل امیر ملکو کو مزید امیر بنائے گا آئی سی سی اجراس میں آمدن کی تقسیم کے علاوہ ایک اور اہم فیصلہ کیا گیا اب مردو اور خواتین کو تمام بینل اقوامی کرکٹ ٹارنمیٹس میں یقصہ انعامی رکوم ملیں گی آئی سی سی کے اجراس میں ٹی ٹونٹی کرکٹ لیگز پر کوئی پابندی نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کی تجویز منظور کر لی گئی ہے یاد رہے کہ ان دنوں میجر کرکٹ لیگز کے میچز امریکہ میں کھرے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب میں بھی آنے والے دنوں میں ایسی لیگز شروع کرنے کا منصوبہ بنے آ جا رہا ہے ایسے میں آئی سی سی بھی بینل اقوامی کرکٹ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لیگ کا انعقاد کرنے والے بورڈ کو غیر ملکی کھلانیوں کے ڈومیسٹک بورڈ کو بھی ایک مقررہ رقم ادا کرنا ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا